جلدی خارش یا سکن ڈیسارڈرز جس میں سوری ایسیز یا جس کو ہم چمبہ لے پھوڑے پھنسی دانے جو ہوتے ہیں گرمی دانے ہوتے ہیں ان میں بعض کا سکنڈرین فیکٹ اسلام علیکم میں محمد عوی صاحب سے مخاطب ہوں آج کے اپنی اس ویڈیو میں ریویو کروں گا کینیڈ ایکس اینڈ ٹیوب کا تو یہ کریم جو ہے یہ بہت زیادہ یوز ہوتی ہے پاکستان میں پچھلے دنوں میں تو بہت زیادہ یوز ہوتی رہی ہے جس کی ویسے مارکٹ میں تھوڑے دن کے لیے شورٹیج بھی رہی ہے اس کی تو آج اس کے فوائد اور نقصانات کے بارے میں جانے کے طریقہ استعمال بتاؤں گا اور کن کن مسائل میں استعمال کی جاتی ہے یہ ساری ڈیٹیل انشاء اس ویڈیو میں دوں گا لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے اگر آپ میرے چینل مکسڈ انفو پر نئے ہیں ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ساتھ میں بیل ایکن کو بھی ضرور دبائیے گا تو چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف تو برینڈ نیم ہے کینیڈ ایکس این آئی ایس آئی ایس فارما اس کو بنا رہی ہے جو کہ پرانی اور مستند فارما ہے اور بڑی اچھی اور سستی عدویات بناتے ہیں قیمت کی بات کی جائے تو تقری 408 روپے میں پاکستانی مارکٹ میں آویلیبل ہے اور اس میں پندرہ گرام موجود ہوتی ہے اب اس میں جو دواز شامل ہے وہ ہے ڈیکسامیتھاسون اور نیومائسین یہ دو عدویات کا کمبو ہے ڈیکسامیتھاسون بسیکلی ایک سٹیروائیڈ ہے اور نیومائسین انٹی بائیوٹک ہے اور جیسے کہ یہاں پہ لکھا ہوئے انٹی انفلیمیٹری یعنی کہ سوزش کو کم کرنے انٹی الرجک کو روکنے اور انٹی بائیوٹک اور انٹی بائیوٹک ہے بیکٹیریل انفیکشن کو کو ٹریٹ کرنے کے لیے اب اس کا استعمال جل سے ریلیٹڈ مسائل میں کیا جاتا ہے جل سے ریلیٹڈ مسائل مختلف طرح کے گرمیوں میں بہت زیادہ ہوتے ہیں گرمی کی وجہ سے ہونے والے پھوڑے پنسی دانے جو ہوتے ہیں گرمی دانے ہوتے ہیں ان میں باز کا سکینڈی انفیکشن کی وجہ سے بیکٹیریل انفیکشن ہوتا ہے تو اس میں بھی پس بننا یا ریشہ بننا سٹارٹ ہو جاتا ہے تو اس میں بھی آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ مختلف سکن ڈیسارڈرز یا س جلدی خارش یا سکن ڈیسارڈرز یا جس کو ہم چمبل وغیرہ بولتے ہیں تو اس میں بھی وقتی ریلیف کے لیے سوزش کو اور خارش کو کم کرنے کے لیے آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں پھر وہاں پہ خارش کرنے کے ساتھ سکینڈی انفیکشن کا خطرہ بڑھتا ہے جس کی وجہ سے بیکٹیریل انفیکشن ہو جاتا ہے تو وہاں پہ پس سوریشہ بننا سٹارٹ ہو جاتا ہے تو اس میں بھی اس کا استعمال کیا جا سکتا ہے اس کے علاوہ جو زیادہ آج کل پچھلے دنوں میں اس کا یوز ہوتا رہا ہے جس کی وجہ سے اس کی شارٹیج ہوئی ہے وہ یہ تھی کہ جب فصل کاش تو ہو رہی ہوتی ہے تو جو لوگ فصل لگا رہے ہوتے ہیں وہ پانی میں جب زیادہ دیر رہتے ہیں ان کے پاؤں اور ہاتھ خراب ہو جاتے ہیں اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ایک تو اس پانی کے اندر فرٹیلائزر یا کھا دیں وغیرہ اتنی زیادہ ہوتی ہیں جس کی وجہ سے ان کی سکن زیادہ دیر ان کو برداشت نہیں کر پاتی جب اتنی دیر وہ پانی میں رہتے ہیں تو ایک تو سکن اس کی وجہ سے ایکسپ کو سویلنگ ہوتی ہے خارش ہو جاتی ہے سودش ہوتی ہے تو وہاں پہ پھر خارش کرنے کی وجہ سے بعض وقت سکینڈری انفیکشن کی وجہ سے فنگل انفیکشن بھی ادھر آ جاتے ہیں یا بیکٹیریل انفیکشن پس ریشہ وغیرہ پکنا سٹارٹ ہو جاتے ہیں وہ دانیں تو ادھر اس کا استعمال کیا جا سکتا ہے صرف بیکٹیریل انفیکشن میں فنگل انفیکشن میں آپ کو کوئی افاقہ نہیں دے گی کے علاوہ اگر آپ کے بالوں کے سیرے میں انفیکشن ہو جاتا جس کو ہم ہیر ایر فالیکیولائٹس بولتے ہیں اس میں بھی پس بن جاتی ریشہ بننا سٹارٹ ہو جاتا ہے تو وہ ایک بیکٹیریل انفیکشن ہوتا ہے تو اس کو ٹریٹ کرنے کے لئے استعمال کی جا سکتی ہے اس کے علاوہ انسیکٹ بائٹ میں یعنی کہ اگر آپ کو کوئی کیڈم کوڑا کھاٹ لیتا ہے تو وقتی طور پر وہاں پہ آپ کو ریش ہو جاتا ہے خارش ہونے لگ جاتی ہے یا وہاں پہ ریڈنیس اور الرجی سٹارٹ ہو جاتی ہے تو اس کو روکنے کے لئے یا وہاں پہ اگر کوئی انفیکشن ہو جائے تو اس کو ٹریٹ کرنے کے لئے استعمال کیا جا سکتا ہے اس کے علاوہ سکن پہ ہونے والے مختلف طرح کے بیکٹیریل انفیکشنز جو ہیں ان کو ٹریٹ کرنے کے لئے وقتی طور پہ آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کے جسم پہ کوئی کٹ وغیرہ یا علکی بھلکی کوئی چوڑ لگ گئی ہے کوئی حصہ جل گیا اور وہاں پہ پھر پس کیا ریشہ بننا سٹارٹ ہو گیا یعنی کہ سکنڈری انفیکشن کی وجہ سے وہاں پہ بیکٹیریل انفیکشن ہوا ہے اور وہاں پہ پس ریشہ بننا سٹارٹ ہو گیا تو وہاں پہ بھی اس کو کنٹرول کرنے کے لئے آپ وقتی طور پہ اس کا استعمال کر سکتے ہیں بات کر لیتے ہیں اس کے نقصانات کی تو ایسا اچھ زیادہ کچھ سائیڈ ایفیکٹس دیکھنے میں نہیں ملتے البتہ کچھ افراد اگر اسے الرجک ہوں تو ان کو سانس کے مسائل دیکھنے میں مل سکتے ہیں متاثرہ اسے پہ جہاں پہ آپ لگاتے ہیں وہاں پہ ہیر گروتز زیادہ ہو سکتی ہے بال زیادہ بڑھ سکتے ہیں اس کے علاوہ وہاں پہ سکن ڈسکلوریشن ہو سکتی ہے سکن کا کلر چینج ہو سکتا ہے یا وہاں پہ زیادہ سکن ڈرائے ہو سکتی ہے خوشک ہو سکتی ہے تو ایسی کیفیات آپ کو دیکھنے میں مل سکتی ہیں اس کے سائیڈ ایفیکٹس میں اب بات کر لیتے ہیں اس کے طریقہ استعمال کی تو حاملہ خواتین اور دودھ پلانے والی ماں میں سیف استعمال کی جا سکتی ہے اس کے علاوہ بارہ سال سے کم عمر بچوں میں اس کا استعمال ریکمینڈ نہیں کیا جاتا بارہ سال سے بڑے افراد میں آپ نے اس کا استعمال دن میں دو سے تین دفعہ متاثرہ اسے پہ ایک تھن سی اس کی لیئر لگا دینی ہوتی ہے اور دوبارہ جب لگانی ہے تو اس کو اچھی طرح آپ نے خوش کر کے دوبارہ لیئر کو ایک دفعہ پھر اپلائے کرنا مطلب کہ دن میں دو سے تین دفعہ آپ اس کا استعمال متاثرہ اس سے پہ کر سکتے ہیں تو یہ ساری ڈیٹیل تھے جی کینیڈکس کرین سے ریلیٹڈ امید ہے آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی اس سے ریلیٹڈ کوئی سوال ہے کمنٹ سیکشن میں آپ مجھے پوچھ سکتے ہیں اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ